کل سٹورنٹس اسلام علیکم اکسیریشن ریڈکشن رییکشنز کا آج کا جو ہمارا لیکچر ہے یہ لیکچر نمبر 5 ہے کل ہم سے ایک غلطی ہوئی تھی سیریل میں کل کے لیکچر کو میں نے کہا تھا کہ یہ ہمارا لیکچر نمبر 5 ہے جب میں ویڈیو اپلوڈ کر رہا تھا تو پھر پلائلیس میں جب میں نے دیکھا تو وہ لیکچر 4 بن رہا تھا اس کو ذرا کریک کیجئے گا مطلب اگر اس میں میں لیکچر 5 کر رہا ہوں تو وہ دراصل لیکچر 4 ہے جہاں میں نے لکھا ہوئے لیکچر 6 میں ہم یہ کریں گے تو وہ آج کا لیکچر اس سے مرادتہ وہ لیکچر 5 بن رہا ہے کیا ہم کرنے آ رہے ہیں اکسیریشن ریڈکشن ڈییکشنز ہم پڑھ رہے ہیں لیکن صرف اور صرف ایک ہی ایونٹ کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہے اور وہ کیا ہے کاربن کاربن بانڈ کلیو ایجز جب کاربن کاربن بانڈ کلیو ہو رہا ہو تو یہ ریڈاکس کے مستی ہوتی ہے اور سیکشن بی جو آپ کو تم نیل میں نظر آ رہا ہے سیکشن اے ہی میں ہم اس وقت ہم کر رہے ہیں تو یہ جو ایک ہوتا ہے جب سی سی بانڈ کلیو ہوتا ہے تو آپ کا ارگینک کمپونڈ اکسیڈائز ہو جاتا ہے یعنی اکسیریشن نمبر آپ کاربن انکریز ہوتا ہے کیوں کیوں کہ کاربن کسی ایسے ایٹم کے ساتھ بانڈ بناتا ہے جس سے اس کی الیکٹرنو یعنی کاربن کی کلیویج کو ہم کیا کہیں گے اکسیڈیٹیو کلیویج کہیں گے اس کا جو اولٹ ہوتا ہے جس میں کاربن کا اکسیڈیشن نمبر ڈیکریز ہوتا ہے اور کب ڈیکریز ہوگا جب کاربن اپنے سے کم الیکٹر نیگٹیو ایٹم سے بانڈ بنایا گا ٹھیک ہے تو یہ سیکشن ہم نے ایز ایٹس چھوڑا ہوا ہے اس کو بلکل ٹچ ہی نہیں کر رہے ہیں آگے کے ایک دو لیکچرز تک اس وقت ہم جو ہم کر رہے ہیں وہ ہے اکسیڈیٹیو کلیویج تو اکسیڈیو کلیویج کو میں نے فردر آپ لوگوں کی آسانی کے لیے کیٹیگرائز کیا سمال اے بی اور سی میں ایک کو میں نے سیکشن دیا کاربن کاربن سگما وان کلیویج یہ کونسا بانڈ اس وقت ہم کلیو کر رہے ہیں سگما وانڈ ایک ہے آپ کا کاربن کاربن پائی بانڈ اور ایک ہے آپ کا کاربن کاربن ڈبل بانڈ یعنی سگما اور پائی بانڈ دونوں ایک ساتھ ٹوٹ رہے ہیں تو ویسے تو لوگ انڈر دس انڈر دس شیڈو اپ اکسیڈیو کلیویج یہ سب مکس ڈسکس کرتے ہیں لیکن میں نے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے ان کو کیا کیا الگ کیا تاکہ اس کو سمجھنا آسان ہو جائے آپ لوگوں کی لیے ٹھیک ہے تو یہ والا جو پارٹ ہے اس سے پہلے والے لیکچر میں میں نے اس کے ایگزمپلز دیویا آپ لوگوں کو لیکن میکنیزم نہیں کرائیں آج ہم صرف یہ والا کریں گے اور اس کا جو میں نے ایگزمپلز دیئے ہیں سب کا ہم میکنیزمز ٹور کر لیں گے تو سیکشن اے ہمارا چل رہا ہے چھوٹا اے والا بڑا اے والا اور اس میں چھوٹا اے والا سیکشن یعنی ایسی رییکشنز ہم ڈسکس کریں گے آج جن میں کاربن کاربن سگما وانڈ چوٹ رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ جو اے پورشن ہے اس کا یہ ہم کر رہے ہیں اور اس کا مطلب کیا ہے اکسیڈیٹیو کس کے انڈر آ رہے ہیں اکسیڈیٹیو اکسیڈیٹیو کاربن کاربن سگما بانڈ چلیویج صحیح ہے تو اکسیڈیٹیو اگر آپ نہ بھی لکھ کے تو ضرورت نہیں ہے ویسی اگر لکھ لیں تو ٹاپک بہت پیارا بن جاتے ہیں اکسیڈیٹیو کاربن کاربن سگما بانڈ کھلیویج کھلیویج ٹھیک ہے اچھا اس کو آپ کر لیں یہ ہمارا اب اس میں وہ ڈیکشن سارے ہم ڈسکس کریں گے جس میں کہیں کاربن کاربن کا سگما بانڈ ٹوٹ رہا ہوں یہ کاربن ہے اور اس نے کسی دوسرے کاربن کے ساتھ اس کے ساتھ ہمارا کام نہیں ہے اس نے جو کچھ بھی کیا ہو آگے پیچھے جو بھی بانڈ بنائے ہو لیکن یہ کاربن کاربن کی بیچ کا جو بانڈ ہے یہ ٹوٹ رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے یہ بریک ہو رہا ہے اور آگے کاربن آپ کا بانڈ بنا رہا ہے کسی ایکس کے ساتھ ایکس یویجولی آپ لوگ دیکھو گے اس چیز کے ساتھ ہوتا ہے بانڈ یویجولی اکسی جانوتا ہے لیکن یہاں الیکٹرون نیگیٹیویٹی آف ایکس الیکٹرون نیگیٹیویٹی آف ایکس اس گریٹر دین الیکٹرون نیگیٹیویٹی آف کاربن بس یہ بات ہے آپ لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے ٹھیک ہے اس سے کیا ہوتا ہے اس سے کاربن کا جو اکسیڈیشن نمبر ہے پہلے سے اب وہ زیادہ ہو گیا اس ریکشن کو ہم کیا کہتے ہیں اکسیڈیشن کہتے ہیں اور کاربن کاربن کونسا بانڈ اس میں کلیو ہو رہا ہے سگما بانڈ اس میں کلیو ہو رہا ہے اس کے مجھے اگزامپلز چاہیے کیا چاہیے مجھے اگزامپلز چاہیے اس کے کل میں نے دی دا ہے لیکن آج ہم ان سب کیا کریں گے آہ توڑا سا ریفائن وے میں اس کو ایکسپین بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ ہو میکنیزم بھی کر لیں گے اس میں جو فرسٹ آتا ہے فرسٹ ایکزمپل وہ ہے آپ کا ایکسیڈیٹ یو سی سی کلیوے جاپ ڈائیوڈز ایکسیڈیٹ یو سی 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 سیگما باند کلیوے جو بھی آپ نام دیں تو اس طرح کے کمپونڈز میں آپ سی 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 سیگما باند کو انڈر سپیسپک رییکشن کنڈیشنز کلیو کر سکتے ہیں اور کمپونڈ کو آگے فردر ایکسیڈائز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ڈائیوڈز مطلب یہ الکوہلز ہیں الکوہلز کو ایکسیڈائز کر کے آگے کیا بننے والا ہے آپ کا کوئی الڈیہائیڈ یا کیٹون بنے گا ٹھیک ہے تو اس رییکشن میں یہی ہوگا اور ساتھ ساتھ سی 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 سگما باند بھی آپ کا چھوٹے گا تو یہ بیسٹ اگزمپلز ہے سی 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 سگما باند کلیوے جس کا ٹھیک ہے اس کا میں نے رییکشنز آپ کو کچھ جنرل رییکشن لکھا تھا یہ ڈائیوڈ ہے ان کو کیا کہتے ہیں ون ٹو ڈائیوڈز کے یہاں جو کچھ بھی ہو وہ ہم شو نہیں کر رہے ہیں صحیح ہے اگر ایچ اے چھوٹو اورڈیہائیڈ بنے گا پرملڈیہائیڈ بنے گا اے کے چھوٹو کوئی اورڈیہائیڈ بنے گا آر آر ہو تو کیٹون بنے گا ٹھیک ہے اس کا آخر میں میں ٹرک بتا دوں گا اس کو آپ دو طریقوں سے کر سکتے ہیں اس میں آپ کیا کرو این اے آئی او پور سوڈیم پر آئیوڈیٹ ڈالو تو بھی یہ رییکشن ہو جاتا ہے صحیح ہے ہیٹ کرنا پڑتا ہے یا پھر یا پھر اس میں آپ کو لیڈر ہیٹرا ایسیٹیٹ ڈالو تو بھی یہ رییکشن ہو جاتا ہے لیکن یہ آر آپ نے ہائیلائٹ کرنا ہو گیا دونوں ایک ساتھ نہیں ڈالنا پڑتا ہے اس سے بھی ہو سکتا ہے اس سے بھی ہو سکتا ہے یہ رییکشن کیا بنے گا تو یہ بانڈ ایدھر بریک ہوگا میکنیزم میں آج دکھا رہا ہوں آپ لوگوں کو یہ بانڈ ایدھر بریک ہوگا ٹھیک ہے اور ساتھ ہائیڈروجن بھی یہاں سے جائے گا تو آپ کو کیا ملے گا آپ کو ملے گا دو کاربونائل کمپاؤنس صحیح ہے یہ الڈی ہائیڈ ہوں گے کہ کیٹون ہوں گے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا سٹارٹنگ میٹیریل پہ کہ یہاں یہاں اور یہاں کون کون سی چیزیں لگی ہوئے اس کا مجھے میکنیزم چاہیے آج ہمارا سارا کام کس چیز پہ ہیں ایروز باند توڑنا بنانا یہ کام ہے آج کا ہمارا ٹھیک ہے تو میکنیزم یہ جو میں میکنیزم کر رہا ہوں پس ریجن کیلئے کر رہا ہوں میکنیزم یہ میں کس کیلئے کر رہا ہوں پس فارسوڈیم پر آئیوڈیٹ اس کیلئے کر رہا ہوں فار ن اے آئی او فور اس کا میں میکنیزم پھر اس کے بعد یہ والا کر لیں گے ٹھیک ہے تو اس کا میکنیزم کچھ یوں ہوتا ہے آپ نے سٹارٹ کرنا ہوگا یہاں سے یہ آپ کا کیا ہے یہ آپ کا ڈائیول ہے ویسینل ڈائیول ہے ٹھیک ہے پر آئیوڈیٹ کا سٹرکچر کچھ یوں ہوتا ہے یہ آئیوڈین ہے آئیوڈین یہاں پلس سیون ایکسیڈیشن سٹیٹ میں کونس ایکسیڈیشن سٹیٹ میں پلس سیون ایکسیڈیشن سٹیٹ میں یہ این اے آئیو فور ہے اب یہ جو آپ کا آئیوڈین ہے یہ انتہائی ہائی ایکسیڈیشن سٹیٹ میں انہیلو جن کس میکسیم ایکسیڈیشن سٹیٹ میں جا سکتے ہیں پلس سیون ٹھیک ہے اسی وجہ سے یہ اس پہ اٹیک ہوگا کس کا یہ آپ کا اوئی جو ہے نیو پر نکلی اس پہ اٹیک کر سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا کوئی سا بھی بانڈ شیفٹ کر لیں چلے یہ والا بانڈ جو ہے میں ادھر شیفٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس سے زیادہ بانڈ تو نہیں بنا سکتا آئیوڈین انڈر دیس کنڈیشن کیا ہوگا یہ آپ دیکھ لیں تو اس کو آپ یوں اٹیج کرتے جائیں میکنیزم کے لیے بہت زیادہ پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہیں تو آپ لوگ اس کو بار بار اس طرح کر لیں یہ اس کا اپنا ایچ اے اور اس نے کس چیز کے ساتھ بانڈ بنایا آئیوڈین کے ساتھ آئیوڈین کا یہ والا آپ ادھر بنا لیں صحیح ہے یہ والا ادھر بنا لیں اور یہ والا ادھر بنا لیں اور یہ اس کا ایک اور مائنس ہوگی اس کی اوپر پازیٹیو چار جاتا ہے ٹھیک ہے یہ بالکل ہائیڈرونیم آئین کی طرح چیز بن گئی اب کیا ہوگا یہ یہاں سے پروٹان ایکسپٹ کرے گا یہ الیکٹران اکسیجن کو مل جائیں گے ٹھیک ہے تو آگے لے جائیں اس کو تو یہ جو آپ کا او ہے اس نے اب بانڈ بنایا ہوا ہے کس چیز کے ساتھ آئیوڈین کے ساتھ یہ اس کا او ایچ ہو گیا یہ اس کا او این ہے مائنس اور پلس یہ اس کا ڈبل بانڈ ٹھیک ہے اور یہ اس کا دوسرا والا ڈبل بانڈ یہاں ایک اور او ایچ ہے ہے کی نہیں ٹھیک ہے اب یہ کیا کرے گا جس طرح اس او ایچ نے کیا یہ سارا کام دوسرا او ایچ بھی اب کرے گا کیسے کرے گا یہ یہاں سے آئیوڈین پر اٹیک کرے گا یہ بانڈ آپ کا ادھر شیفٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کو اگر میں ریڈ سے کرلوں یہ ایروز تو آپ لوگوں کو فیچ زیادہ ہائلائٹ ہو جائے گا ایزی ہو جائے گا یہ صحیح ہے نا اس طرح اس کے اوپر اب ریڈ کام نہیں کر رہا برحل یہاں سے نیا کر لیں ٹھیک ہے یہ درابط ٹھیک ہے اچھ یوں آئے آپ آگے کیا ہونے والا ایکزیکٹ یہ چیزیں آپ نے ریپیٹ کرنی ہے صحیح ہے تو یہ آپ کا سی یہ دوسرا سی اس کا او نے اس کے او نے تو ایوڈین کے ساتھ بانڈ بنایا ہوا ہے اس نے بھی بانڈ بنایا ہے ٹھیک ہے اب اس کا یہ والا جو ہے او مائنس بن گیا اس کے پاس اپنا اچ تھا تو یہ پلس ہو گیا جس طرح او پر ہے یہ اس کا او اچ ہے اور یہ اس کا او این اے پلس مائنس اور ادھر ایک ڈبل وان او ہے یہ بھی اسی طرح کرے گا یہ اکسیجن آپ کا کیج کرے گا اس پروٹان کو اور یہ والا الیکٹان کس کو مل جائیں گے اکسیجن کو ٹھیک ہے تو یہ آپ کا یہ یہ اسی طرح اسی طرح او او یہ ٹھیک ہے یہ آپ کا او اچھ ہے نیچی بھی او اچھ بن گیا یہ او مائنس این اے پلس اور یہ کیا ہے ڈبل وان او ہے یہ ایک آپ کا سائیکلکو انٹرمیڈیٹ بنا ٹھیک ہے اب اس پہ کیا ہوگا یہ بانڈ ادھر شپٹ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ انسٹیبل ہے یہ بانڈ آپ کا ادھر آ جاتا ہے اور یہ الیکٹان کس کو مل جاتے ہیں آئیوڈین کو تو یہ بریک ہو گیا یہ کیا ہوا بریک وار کس طرح بریک ہو جاتا ہے ادھر دیکھ لیں آپ تو یہ اگر آپ دیکھ لیں یہ آپ کا ایک کاربونائل بن گیا یہ دوسرا کاربونائل بن گیا یہ یہاں سے ٹوٹا یہاں سے کیا ہوا ٹوٹا تو یہ الگ چیز ہو گئی اور یہ آپ کے دو کاربونائل تو سی سی برن آپ کا یہ والا کلیو ہو گیا ٹھیک ہے تو آپ کو مل گئے بھائی دو کاربونائل ایک یہ اور ایک یہ الگ اس لیے بنا رہا ہوں کہ یہ ایک جیسی بھی ہو سکتے ہیں اور ڈیفرنٹ بھی ہو سکتے ہیں یہ کیا چیز مل گئی آپ کو آپ کو مل آئیے آئیوڈین ہے ہے کی نہیں اس کی اوپر اب آپ کا ایک او ایچ لگا ہوا ہے ایک او ایچ یہ ہے ایک ڈبل بان او ہے اور ایک اسی طرح ہے کی نہیں تو یہ چیز بن گئی اب یہ انسٹیبل ہے یہ ٹھوٹے گا یہ چونکہ ہم کی ہیٹ کر رہے ہیں تو یہاں سے پانی نکلے گا یہاں سے کیا ہوگا مائنس ایچ ٹو کیسے ایک او اور ایک یہاں سے ایچ ٹھیک ہے تو یہ آپ کا یہ ورن یہاں سے جائے گا یوں اس کے ساتھ صحیح ہے یہ ادھر مل جائے گا اور یہ یوں چلا جائے گا تو مائنس ایچ ٹوو نکلے گا تو آپ کو وارٹر ملے گا مائنس ایچ ٹوو لکھنے سے یہ بہتر ہے جگہ ہے ہمارے پاس کی ادھر ایچ ٹوو اور یہ کیا بن جائے گا یہ آپ کا این اے آئی او تری ایک اکسیجن چلا گیا تو ہائیڈروجن کے ساتھ سوڈیوم آئیوڈیڈ بن گیا کیا بنا سوڈیوم آئیوڈیڈ یہ ہمارا اکسیڈائزنگ ایجن تھا اس میں ایوڈین کا اکسیڈیشن سٹیٹ اگر آپ دیکھ لیں یہاں پہ کون سا ہے پلس سیون ہے ادھر کتنا آ رہے ہیں پلس فائیو پا رہے ہیں اکسیڈائزنگ ایجن کا جو اکسیڈیشن نمبر ہے وہ دیورنگ در رییکشن ڈیگریز ہوتا ہے یہی وجہ ہے اور آپ کا یہ کمپاؤنڈ اکسیڈائز الکول سے کیا بنا یا تو الڈی ہائڈ یا پیرو کھیٹون اس کا میں ٹرکس بتاتا ہوں بعد میں کیسے کھرو گیا ٹھیک ہے تو یہ میکنزم میں نے کیا کس چیز کیلئے سوڈیم پر آئیوڈیٹ کیلئے اس کا بھی میکنزم اسی جگہ کر لیتے ہیں اس کو نوٹ کر لے اچھی طرح سے تو یہ اس کا بھی میکنزم آپ لوگوں کیلئے میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں فار پی بی او اے سی ہول پور اس کا نام کیا ہے لیٹ ٹیٹرا ایسیٹیٹ ہے یہ کیا ہے الٹی اے سب سے پہلے اس میکنزم کو سمجھنے سے پہلے کچھ سٹوڈنٹ اس میں کنفیج ہے او اے سی کیا چیز ہے تو اس چیز کو او اے سی کا مطلب ہے او اے سی کا مطلب ہے سی ایچ تری سی ڈبل وان او او مائنس صحیح ہے یہ اس سے مراد ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایسیٹیٹ آئین ہے کیا ہے ایسیٹیٹ آئین اس کا یہ مطلب ہے کہ چار اس طرح کی چیزیں لیٹ پر لگی ہوئی ہیں صحیح اس کا بھی میکنزم ایکزیکٹی اسی طرح ہوتا ہے اتنا کوئی ڈیپرنٹ نہیں ہوتا یہ آپ کا او ایچ ہے یہ او ایچ ہے اور ایسیٹیٹ اس کے ساتھ اٹھیک ہے اس پر اگر بائر سے اٹھیک ہو جائے تو یہ نکل جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو اس طرح شو کر لیں یہ پی بھی ہے کیا ہے پی بھی اس کی اوپر او اے سی ایک میں لکھ رہا ہوں باقی تین کو میں کنڈنس بام میں لکھ رہا ہوں یوں او اے سی کیونکہ اس وقت کتنا ایک ہی نکل رہا ہے تاکہ ہمیں جگہ اس پر چار اگر میں لگا لوں تو یہ سارا بورٹ تو وہ گیر لے گا ٹھیک ہے تو کیا ہوتا ہے اس کی اوپر بھی لیڈ آپ کا ہائیسٹ اکسیریشن سٹیٹ میں پلس پور میں یہ جائے گا پلس ٹو میں اوڈ ریڈیوس ہوگا اور آپ کے کمپونڈ کو اکسیڈائز کرے گا کیسے کچھ یوں اس نے جا کے اس کی اوپر اٹھیک کیا اب یہ نکلے گا او اے سی مائنس یہاں سے نکلے گا ٹھیک ہے اس کو تولہ سچ اگر ہم ڈاریک شو کر لیں چلیں ڈیٹیل میکنزم صحیح ہے کوئی مسئلہ نہیں سی ٹائم سے اوکرنا چاہیے او اس کی اوپر ایچ ہے اور اس نے کس کے ساتھ باند بانایا پی بی صحیح ہے اس کو آپ یوں کر لیے صرف آپ لوگوں کو سمجھانے کے لئے ٹی بی اب ٹی بی کے ساتھ کیا ہے وہ او اے سی تین ہے کتنے ہیں تین لیکن ایک ہی در نکلا او اے سی مائنس تو یہ کیا کرے گا یہ تو یہ والا ایچ پلس کیش کرے گا اور کیا بنائے گا اس کو اگر آپ ایچ پلس دے تو کیا بنتا ہے ایچ پلس بنتا ہے کیا بنتا ہے ایچ پلس یہ جا کے آپ کا یہ ایچ کیش کرے گا تو یہاں آپ کا نکل جائے گا یہاں سے کیا چیز مائنس ایچ پلس اے سی او ایچ ایچ پلس ایچ پلس کو پشتوں میں کیا کہتے ہیں اے سی او ایچ صحیح اچھا سی یہ آپ کا او یہ پی بھی ہے اس کے پاس کتنے او اے سی میں نے لکھے ہوئے تین اب ایک اور نکلے گا تو دو کو ادھر میں چھوڑ رہا ہوں اور ایک کو او بھی شو کرتے ہیں کیونکہ یہ والا جو او ایچ ہے اس کو جب پتا چلا کہ میرے اوپر والے وائی نے ایک کو نکالا تو کیا میں نہیں نکال سکتا یہاں سے تو یہ بھی اٹیک کرے گا یہ بھی کیا کرے گا اٹیک کرے گا اور یہ آپ کا نکلے گا یہاں سے ٹھیک ہے اگزیکٹی اسی طرح سے اوپر والا وہ جو کر سکتا ہے نیچی والا بھی وہی کر سکتا ہے تو آپ کو کیا ملتا ہے یہاں پہ یہ آپ کا سی او سی او اس نے بھی پی بھی کے ساتھ برنڈ بنایا ہوئے ہیں اور اس نے بھی پی بھی کے ساتھ برنڈ بنایا ہے لیکن اس کے پاس کیا ہے ایک ایچ پلس ہے جس طرح اوپر والے کے پاس تھا لیکن اب نہیں رہا تو اور اس کے پاس کتنے بچ گئے او اے سی دو صحیح ہے یہاں آپ کا جو مائنس او اے سی مائنس ہم لکھتے ہیں یہ کیا کرے گا یہ تو نکلتا ہے اس رییکشن کے دوران تو یہ بھی جا کے یہاں سے ایچ پلس لے گا اور کیا بنائے گا اسیٹک ایسٹ تو دو اسیٹک ایسٹ بنتے ہیں اس میں مائنس اے سی او ایچ اس مائنس کا مطلب تو سمجھا رہے سب مطلب دیورنگ دی رییکشن یہ چیز بند رہی ہے اس کو یہاں پرادکٹ میں شو کرنا تھوڑا سا اچھا نہیں لگتا کیونکہ فضول چیزیں نکل جاتی یہ رییکشن سے اب کیا بنا یہ آپ کا یہ والا کمپلیکس بنا ایک سائیکلک انٹر میڈیئیڈ بنا سہی پی بی اور یہ او اے سی ہول ٹوائس یہ بھی اسی طرح ٹوٹے گا جس طرح آپ کا اب یہ بھی اس کے ساتھ ٹوٹا تھا یہ ادھر آئے گا اور یہ ادھر آئے گا تو یہ یہاں سے بریک ہو گیا تو کیا مل آپ کو دو کاربونائل کمپاؤنڈ کام ایک ہی طرح ہے دونوں کا آپ کو کیا مل دو کاربونائل کمپاؤنڈ اور پلس کیا مل ایتائل ساری لیڈ ڈائی ایسیٹیٹ ٹیٹرائیسیٹیٹ سی کیا بنا دائی ایسیٹیٹ ٹی بی او اے سی ہول ٹو اس کا اکسیریشن سٹیٹ کس چیز میں آیا کیونکہ سے دو ایسیٹیٹ ایسیٹی کے سیٹ کے پام میں نکل گئے ہیں تو یہ پلس ٹو میں آیا کس میں آیا پلس ٹو میں اور اس نے انٹری کیسا سیریشن سٹیٹ میں ماری تھی پلس فور میں یہ انٹر رہا تھا ٹھیک ہے اور یہ آپ کا کمپاؤنڈ الکوہل سے کیا بنا ڈائی اول الکوہلز ہو تھے کاربونایل کمپاؤنڈ بنا تو یہ بھی یہ اکسیڈائز ہو اور آپ کا جو اکسیڈائزنگ ایجنٹ ہے وہ ریڈیوز ہو صحیح یہ آ رہے یہ آ رہے اور یہ بھی آ رہے تو پروڈکٹ کیا بننا چاہیے ایک الڈی ہائیڈ اور ایک کیٹون بنے یہ بنے گا ایک آپ کا الڈی ہائیڈ بنے گا اور ایک کیٹون بنے گا کون سا بنے گا یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کا آ رہا کیا ہے ٹھیکے تو آپ نے یہاں سے بریک کرنا ہو یہاں سے اس کو بریک کر کے اس کو الگ کاربونایل بنا لے اور اس کو الگ کاربونایل بنا لے جیسا کہ میکنزم میں بنتا ہے ٹھیکے اسی طرح کوئی کمپاؤنڈ ہے اس سے کیا بنے گا شاوش اس کا پروڈک کیا ہوگا جہاں سے بریک کر لی صحیح ہے اس کو الگ کاربونایل بنے اس کو الگ کاربونایل چلے میں یوں بنا لیتا ہوں آپ لوگوں پہ یہ کاربونایل بھی کیا بنا کاربونایل لیکن الڈی ہائیڈ بنے گا کیونکہ ادھر ایچ ہو موجود ہے صحیح ہے یہ ایک الڈی ہائیڈ اور یہ بھی آپ کا الڈی ہائیڈ ہی بنے گا صحیح ہے تو ڈی کربو یعنی ڈی الڈی ہائیڈ بن گیا صحیح ہے اچھا یہاں اگر CH3 ہے تو پھر ایک سائٹ کی ٹھون ہوگا اور دوسرا آپ کا الڈی ہائیڈ ہوگا تو یہ آپ لوگ خود سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو پروڈک کو کیسے آپ پریڈک کروگی اس کی بات ہوئی یہ کہانی اب ختم کر دیتے ہیں ایک ایک ایکسیڈیشن ہمارا ہوا ایکسیڈیٹو سی سی بانڈ کلیویج کورو کیا ہے کلیویج ڈائیووڑز کلیویج ڈائیووڑز اب آتے ہیں ایک اور ایکسیڈیشن کی طرف وہ ایکسیڈیشن پلون تا یہ ایکسیڈیشن پل ہم کر رہے ہیں یہ کون سا ہے یہ ہے آپ کا ایکسیڈیشن آف کی کانیوڑز کلیویج اب کیٹون کا جو سی سی بانڈ ہے اس کو آپ کیلیو کر سکتے ہیں اور کیٹون اکسیڈائز ہو جاتا ہے آگے تو کیا بنتا ہے کیا بنتا ہے کیا بنتا ہے یا پھر ایسٹر بنے گا کیا بنے گا ایسٹر بنے تو بھی کیٹون آپ کا اکسیڈائز ہوا کیٹون آپ کا اکسیڈائز ہوا پہلے جو ہم کر رہے ہیں پہلا والا وہ ہے اکسیڈیشن ٹو کاربوگزیلک ایسٹ کیٹون سے میں کیا بنا رہا ہوں کاربوگزیلک ایسٹ آپ لوگوں کا اگر یاد ہوگا پچھلے کلاسز میں ہم جب مائل اکسیڈائزنگ ایجنٹ یوز کر رہے تھے تو آپ کا الڈی ہائیڈ پرائیم ریال کور سے کیا بنتا تھا الڈی ہائیڈ بنتا تھا اور سیکنڈری سے کیٹون بنتا تھا پھر جب ہم سٹرانگ یوز کرتے تھے تو الڈی ہائیڈ جاتا تھا کاربوگزیلکیٹون نہیں جاتا تھا یہی سٹرانگ آپ یوز کر لے لیکن اس کو سیویر ہیٹنگ دے کیا دے کیونکہ کیٹونز آر ریلیٹیوڈی سٹیول ایس کمپیورٹو الڈی ہائیڈ آپ کو پتہ ہے الیکٹرانک ایپپٹ ہوتا ہے اس طرح کی کیمسٹری پریویس سمیسٹر میں ہم نے سیکھی ہوئی ہیں تو یہ جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو کیسے کروگے ادھر آپ دیکھ لیے آپ کا کوئی کیٹون ہے آر سی ڈبل وان او سی ایچ ٹو آر یہ کیٹون ہے کی نہیں ٹھیک ہے اس کی ہیچ ٹو میں نے کیوں بنایا اس کی ضرورت ہے ہمیں جیسے یہاں پہ ٹھیک ہے اس کو میں اکسیڈائز کر رہا ہوں اس کو میں کیا کر رہا ہوں اکسیڈائز اکسیڈائز اکسیڈیشن کیلئے کیا چاہیے مجھے سٹرانگ اکسیڈائزنگ ایجنٹ اور ساتھ ساتھ ہیٹنگ بھی چاہیے تو اکسیڈیشن جب آپ کروگے تو آپ کیا یوز کر سکتے ہیں آپ کر سکتے ہیں الکلائن کے ایم ای نو پور بڑا اچھے طریقے سے اس ری ایکشن کو کر سکتے ہیں بناتا کیا ہے کارباکزر کیسی یہ بانڈ ٹوٹتا ہے یہ بانڈ آپ کا بریک ہوتا ہے صحیح ہے یہ والا کیوں نہیں ہوتا آگے آ رہا ہے اس کا اپنا رولز ہے تو پاپس رولز یا پاپس رولز وہ ڈیسائیڈ کرے گا لیکن میں ڈاریک کر رہا ہوں آگے جا کے پھر آپ لوگوں کو سمجھا دوں گا تو یہ بانڈ بریک ہو جاتا ہے یہ پارڈ بھی آپ کا کرباکزریک ایسیڈ بن جاتا ہے اور یہ بھی کرباکزریک ایسیڈ بن جاتا ہے دو کرباکزریک ایسیڈ آپ کو ملیں گے کیا دو کرباکزر آر سی ڈبل وان او اچ اور یہ کیا بنے گا آر یہ والا کاربن کاربا یہ کارباکزریک میں چلا گیا اور یہ ساتھ جس جگہ آپ بانڈ بریک کرتے ہیں دونوں کاربن کو سی ڈبل او اچ میں کنورٹ کرنا ہوگا تو یہ آپ کا کیا بنا آر سی او اچ یہ کام میں کن ریجن سے لے سکتا ہوں ان کو میں یہاں پہ لے کر رہا ہوں ٹھیک ہے الکلائن کے ایمین او پور یس یہ کام کرے گا یہ نہیں ہے تو آپ کو K2 CR2O7 لیکن ساتھ ہیٹنگ H2SO4 کی موجود کی ہاں جی یہ کام ہو سکتا ہے نہیں آپ جانز اکسیڈائزنگ ایجنٹ یوز کر لیں CRO3 H2SO4 صحیح ہے لیکن یہ سب کے ساتھ کیا سٹرانگ ہیٹنگ ہیٹنگ کرنا پڑے گا صحیح ہے تو یہ کام ہو جاتا ہے نہیں تو ایک اور چیزیں ایک اور چیزیں آپ کیا کر لیں ہیلو فارم رییکشن کیا کریں ہیلو فارم رییکشن وہ ان سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے ان سب کاتھوں میکنزم ہم کچھ نکچ کر چکے لیکن یہ تھوڑا نہیں آئے تو ہیلو فارم ہیلو فارم رییکشن سی بھی یہ کام ہو سکتا ہے تو اس کو میں مطلب کسی کیٹون کو آپ اکسیڈائز کر رہے ہو یہاں صرف ایک بات کو یاد رکھ لیں اس کیلئے کنڈیشن سوڑی سے ڈیفرنٹ ہیں ان سب کیلئے اوپر والوں کیلئے الفا کاربن پہ دو ہائیڈروجن کا ہونا لازمی ہے کیٹون مست ہیب یور کیٹون مست ہیب ان کیلئے یہ تیسرا والا ہے یہ والا یہ والا اس کیلئے تین ہائیڈروجن ہونا چاہیے یعنی میتائل کیٹون کریں گے یہ ہیلو فارم سے آپ کون سے کر سکتے صرف میتائل کیٹون اس والے کیلئے الفا کیٹون میں دو الفا کاربن ہوتے ہیں ہر کیٹون میں دو الفا کا اس طرف بھی کاربن ہوتا ہے اس طرف الفا کاربن کون سا ہوتا ہے کاربنائل کے قریب والا کاربن اور اس پہ مطلب کسی ایک پہ دونوں پہ ہو تو مزے ہیں ایک پہ کم سے کم دو ہائیڈروجن کا ہونا لازم نہیں تو یہ پیرکسڈائزر اس طریقے سے نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو ہیر اس کی لئے آپ لکھ لیں آہ آہ شوڈ ہیر ٹھو الفا ہائیڈروجن الفا ہائیڈروجن کون سے ہوتے ہیں جو الفا کاربن پر ہوتے ہیں اور یہ والا یہ والا بات میں میں کروں گا یہ کس کی لئے ہے only for methyl ketones اس میں CH3 کا keto group کے قریب ہونا لازمی ہوتا ہے یہ only for methyl ketones یہ کس چیز کی لئے ہیں only for methyl ketones یہ ایک ٹیسٹ بھی ہے اگر آپ اپنا ketone چیک کرنا چاہتے ہو کہ یہ کوئی methyl ketone ہے کہ نہیں تو ہیلو پاوم ٹیسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ باتیں آپ نوڈ کر لیں اب آتے ہیں ان میں سے یہاں آئے کے اور چیز بھی آپ یوں اس کا سکتے ہیں concentrated hn o 3 r any one of these ایسا نہیں سب ایک ساڈ ڈالو any one of these یہ ہو یا پھر یہ ہو یا پھر آپ کا یہ ہو یہ کنڈیشنز اور یا پھر یہ ہو ٹھیک ہے یہ توڑا سا different ہے اس لئے میں نے الگ سے اس کو encircle کیا اس کا اگر آپ mechanism جانا چاہو گے تو کوشش کرتے ہیں یہاں پہ آ جائے کوئی ایک ساری ایجنٹ اس میں سے اٹھا دیتے کوئی سا بھی آپ اٹھا لیں چلے یہ alkaline kmn o 4 والا میکراتے ہیں مطلب یہ oxygen کا مطلب ہے oxidation اس oxidation کو کسی بھی طریقے سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ میں کس کیلئے کر رہا ہوں فار alkaline kmn o 4 یہ والا میکنزم آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں alkaline مطلب o h کی موجودگی میں بیس کی موجودگی میں آپ دیکھ لیں یہ جو آپ کا کیٹون ہے اس طرح کا کیٹون یہ کیا کرے گا کیٹو انول ٹاٹو میرزم تو پڑا آپ لوگوں یہ پروٹان آپ کا ادھر شیفٹ ہو جائے گا یہ بانڈ ادھر آئے گا اور یہ ادھر چلا جائے گا اس کو کیٹو انول یہ ایکیلیبریم میں ہوتے یہ کیٹو فارم میں اور یہ جو ہم بنا رہے ہیں اس میں ان اور اول دونوں ہیں صحیح انول عربی میں اس کو کہتے ان اول ان اول اور یہ صرف اون ہے یہ کیٹو فارم یہ کیٹو فارم اور یہ اس کا ان اول فارم انول اول اویج کیلی اور ان ڈبل وانٹ ٹھیک ہے تو یہ اس طرح ٹاٹومیرزم یہ سبب بن سکتا ہے کیس چیز کا کیمینو پور کی موجودگی میں اس کے اکسیڈیشن کا سبب بن سکتا ہے اس کو آپ کر لیں اس کا میکنزم ایم نٹ شور ادھر آ جائے چلے یہ چیزیں پھر بعد میں ہٹا دیں سی ایچ آر یہ ای نے آپ لوگوں نے پڑا ہے کہ کیمینو پور جب ڈبل بانڈ کے ساتھ ریک کرتا ہے تو کیا بناتا ہے ڈائیوال بناتا ہے ویسی یہ آگے آرہا ہے جب پائی بانڈ کا میں کروں گا یہ والا تو اس میں کیمینو پور سے جب ڈبل بانڈ کو ہم بریک کریں گے ڈبل بانڈ کا پائی بانڈ اور ڈائیوال بنائیں گے اس کو ڈائی ہائیڈ ریک سیلیشن کہتے ہیں یہ میکنزم ادھر آ جائے گا یہاں ہم میکنزم نہیں بلکہ شارٹ کر کر لیتے ہیں کیمینو پور کی موجودگی میں آپ ڈبل بانڈ کس چیز میں کنورٹ ہو جاتے ہیں کیا بناتا ہے یہ تو آپ لوگوں ان کلاس سیکنڈ ڈیر سی سیکھا ہے کہ شاید میکنزم نہیں آتا ہوگا تو آگے اس سیکشن میں اس کا میکنزم ہم کور کر لیں گے تو کیا کریں اس کو آپ کر لیں یہ پہلے سے اوش لگا ہو ہے دو اوش لگتے ایک اس پہ لگ جائے گا ایک اس پہ لگ جائے دائیور اب آپ دیکھ لیں کیمینو پور موجود ہے اور آپ کا الکوحل بھی موجود یہ الکوحل ہے کی نہیں یہ تو دائیور ہے اور جیمینل دائیور ہے یہ خود کو کیا کرے گا یہاں سے سٹیبلائز کرے یہ تھوڑے انسٹیبل ہوتے لیکن یہاں آپ دیکھ لیں آپ کا سیکنڈری الکوحل یہ کون سا ہے this is your secondary الکوحل secondary الکوحل کیمینو پور کی موجودگی میں اکسیڈائز ہو جاتے کیا بناتا ہے کی ٹون بناتا ہے تو یہ کیا بناے گا کی موجود گی میں یہ آپ کو دے گا کی ٹون اس چیز کو میں مٹھا رہا ہوں یہاں سے تاکہ مجھے ٹھوڑی سی جگہ مل جائیں یہاں یہ سارا ہٹھا دو ٹھیک یہ تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا نہیں تو آپ سکرین شاٹ لے سکتے کیونکہ میں تو سائیڈ پہ ہوئی سے اچھا کیا ہوگا یہ آپ کا کنورٹ ہو جائے گا کی ٹون میں یہ آپ کا کیا بنا کی ٹون ٹھیک تو اس کا میکنزم ہم کور کر چکے ہیں پچھلے کلاسز میں پرائیم ریال کول کی سکرین ریال کول کی سکرین کی ٹون میں تو ہم کور کر چکے ہیں وہ سارے سٹرپس ادھر آپ نے لکھنے ہوں گے اگر بہت زیادہ ڈیٹیل میکنزم آپ دینا چاہتے نہیں تو آپ سب کو پتا ہوتا کہ کی میکنزم کی موجود کی بناتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں سکھیا ہوگا اس میں سی دیکھ لیں تو یہ یہ یہاں سے ایک اچ اچ بنا لیتے ہوں اس کا لون پیر یہ اچ لے گا یہ بانٹ ادھر آ جائے گا اور یہ بانٹ بریک ہو جائے اور یہ آپ کاربونائل تو یہ کی کمپونڈ بن جاتا ہے کیا بن جاتا ہے آپ کا ڈائی کٹون آر سی ڈبل ورن او ڈبل ورن او اور یہ آر اس طرح کی کمپونڈ کو ہم کیا کہتے ہیں ون ٹو ڈائ ون ٹو ڈائ کٹو کمپونڈ کہتے ہیں یہ آپ کا ون ٹو ڈائی کٹو کمپونڈ اب یہ پانی بنتا ہے اس کو کیا کر دیتا ہے انڈر سٹرانگ ہیٹنگ کنڈیشن دے ہائیڈرولائز کر دیتا ہے کیا کر دیتا ہے ہائیڈرولائز کیسے ہائیڈرولائز کرے گا اس پانی میں یوں بنا رہا صحیح ہے آپ لوگوں کی آسان کی تو پانی کیا کرے گا آر سی ڈی 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 پلس ایک آپ کا بنا الڈی ہائیڈ ٹھیک ہے یہ تو اپنے انجام پہ 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 لیکن الڈی ہائیڈ بھی ہے یہ کیا اس کو ماب کرے گا اس کو آگی اور اس کا میکنزم ہم کر چکے ہیں صحیح ہے بہت ڈی اس کا کیا بنے گا یہ فردر فردر اکسیڈیشن کا نام بھی میں دیا ہو ہے فردر اکسیڈیشن تو فردر اکسیڈیشن کس چیز کی مطلب کی موجود گی میں صحیح ہے کی مل مل میڈی میں موجود ہے تو یہ بھی آپ کا اکسیڈائز ہو جائے گا آر سی ڈی یہ بھی بن گیا اور یہ بھی بن گیا اس کو یوں کر لیں دیش لگانے کی صحیح تو چلی یہ ہمارا دیش والا ہوا پہلے یہ بنا پھر دیش والا ہوگا ٹھیک ہے دو کارباؤزل اکسیڈ آپ کے بن گئے اب یہ مطلب کیسی بھی ریجن سے آپ کنسٹریٹیڈ نائٹر اکسیڈ سی بھی کر سکتے پوٹاشیوم ڈائکرومیٹ سی بھی کرا سکتے ہی ریکشن الکلائن کی امینو پور سی بھی کرا سکتے ہیں تو سب کیلئے پھر اس طرح کا میکنزم لیکن ایک ہی میکنزم آپ شو کر لیں کیونکہ بہت دیٹیل میں ہو جائے گی تو یہ میکنزم آپ اکسیڈائز کروگے آپ کیٹون کو کر رہے ہو لیکن کس چیز میں کرباگزیل ایسیڈ میں کر رہے ہو صحیح اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ سٹرانگ اکسیڈائزنگ ایجنٹ سے یہ آپ یوز کر لیں اس کا ایک دوسرا طریقہ بتاتا ہوں دوسرا کون سا ہے ہیلو فارم اس کو الپا کاربن پہ دو ہیڈروجن کا ہونا لازمی ہے اپنے میکنزم میں دیکھا کہ کیوں لازمی ہے اچھا اب ایک اور طرح سے کر سکتے ہیں اگر آپ سٹرانگ اکسیڈائزنگ ایجنٹ نہیں یوز کرنا چاہتے لیکن یہ جو طریقہ کارے یہ صرف اس طرح کی کیٹون سکین ہیں اس ایکسیڈائزن ہی ہے یہاں ہم کیا کرتے ہیں یوزنگ ہیلوجن ان دی پریزنس آف الکلی کیا یوز کرتے ہیں ہم یوز ہیلوجن ہم جو مالک ہیلوجن ہوتا ہے ہیلوجن ان پریزنس آف الکلی یا بیس اس کی موجودگی میں ہیلوجن اور سات بیس ڈالو لیکن آپ کیوٹون ایک طرف دوسری طرف جو بھی ہو we don't care لیکن ایک آپ کا میتائل ہونا لازمی ایک طرف آپ کا میتائل اس طرف ہو یا اس طرف ہو لیکن تو یہ ٹیسٹ جو ہے یہ جو رییکشن ہے اگر آپ کلورین یوز کرے تو کلورو فام بنے گا آئیوڈین یوز کرے تو آئیوڈو فام بنے گا اور برومین یوز بروموفام ہی بناتے بی آر ٹو اور ساتھ کیا ڈالنا ہوگا آپ نے بیس این او ایچ یا پھر او ایچ جو بھی ہو لیکن بیس او ایچ امپورٹنٹ ہے یہاں میکنزم میں شروع کرنے کیلئے یہ آپ نے ڈال صحیح ہے تو کیا بنے گا یہ چیز آپ کا کنورٹ ہو جائے گی اس طرح کر لیں آر اور یہ سی ایچ تری یہ کنورٹ ہو جائے گا یہ آپ کنورٹ ہو جائے گا کس چیز میں یہ دیکھ لیں یہ ایک سٹیپ ہے لاسٹ میں آپ نے اس میں ایچ بلس ڈال نا ہو گا یہ سیکنڈ سٹیپ ہے مطلب سیکنڈ جب دی ایکشن ہو جائے تو اس کے بعد کیونکہ آپ کرباگزیلیٹ ملے گا کیا ملے گا کرباگزیلیٹ بن بھی جائے اور بیس موجود ہے تو اس سے پروٹان لے گا تو آپ کرباگزیلیٹ ملے گا اگر یہاں سوڈیم کرباگزیلیٹ پوٹاشیم ہے تو پوٹاشیم ہمیں چاہیے کرباگزیلیٹ ایسد ٹھیک تو آخر میں اس لئے اس میں ہم ایسیڈ ڈال دیتے ہیں ٹھیک اور یہ آپ کیا ملے گا سی ایچ بی آر تری اس کو کیا کہیں گے برومو فام اگر یہ کلورین ہوتا تو کلورو فام اگر یہ آئیوڈین ہوتا تو آئیوڈو فام ٹھیک اچھا اس کا بھی میکنزم چیک کر لیں میکنزم اس کا میکنی یاد رکھیں یہ صرف اور صرف ان کی ٹون کی لئے ہیں جن کا ایک کاربن الفا میتائل کیا ہو میتائل کیونکہ اس کے بغیر پھر یہ ریاکشن نہیں ہوگا آپ دیکھ لیں کیوں میتائل شاہی آپ یہ آپ کا آر سی ڈبل وان او سی اچ اچ اور اچ اس طرح بیس کیا کرے گا بیس یہاں سے پروٹان نکالے ٹھیک یہ الیکٹران اس کو مل جائیں گے رٹس کر لوں تو یہ کاربن این بن گیا کیا بنا کاربن این یہاں اچ ٹو نکلے گا اس نے اگر اچ لیا تو وات ربنا نکلا آر سی ڈبل وان او یہ کیا بنا اس کو اپ سی ایچ ٹو کر لیں ایک ایچ شو کر لیں کیونکہ ایک کو ہم یہاں سے نکال رہے ہیں ٹھیک ہے تاکہ ہمیں جگہ ہمیں جگہ کی بچت ہو تو یہ کاربن بن اب یہ کاربن کیا کر ہے سب سب ویری سٹرانگ نی پلو پائل تو یہ آپ کا برومین کی اوپر اٹیک کرے گا تو اکثر سٹوڈنٹ پوچھتے کہ دو سیم ایٹمز کی بیچ بان ہیٹرولائیٹی کیلی کلیو ہو سکتے ہاں اس میں سے ایک برومین جو اس کے سامنے آ جائے وہ توڑا سا الیکٹرو فیلک بن جاتا ہے تو یہ الیکٹران ادھر سے کیج کرے گا اور یہ الیکٹران اس کو یہاں سے مل جائیں گے ٹھیک تو یہاں سے آپ کا مائنس بی آر مائنس اگر ادھر این اے ہے تو سمجھا رہے یہ چیز تو اس کا اب بان بن گیا کس چیز کے ساتھ سی ایچ ٹو بی آر کے ساتھ ٹھیک ہے اس ٹپ کو ریپیٹ کرے ایک ایک جس طرح نکل ہے اور اس کی جگہ برومین آیا اس طرح سب کے اس میں آپ خود کر سکتے سی یہ اس ٹپ آر سی ڈبل آر اور سی کیو اوپر ٹین بی آر لگ جائیں کتنے صحیح یہ ٹرائی برومو کی ٹون بن گیا صحیح اگر یہ بھی سی اچتری ہوتا تو ٹرائی برومو ایس ٹون ہوتا کیا ہوتا ایس ٹون برحال جو بھی اس کے ساتھ ہمیں اتلیس ایک چاہیے تو کیا اب نکس کیا ہوگا نکس جو ہوگا وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا ٹھیک ہے اب یہاں کیا ہوتا ہے یہ آپ کا بہترین گوڈ لیوئن گروپ بنی گا اس کو تین سٹرانگلی الیکٹرون نگٹیو ہیلوجنز لگی ہوئے تو یہ اب یہاں سے نکلنے کی کوشش کرے گا یہ کیا کرے گا نکلے گا تو آپ کا بیس اس کی اوپر نیوکلی اٹیک کرے کون سا اٹیک نیوکلی اٹیک چلے جائیں سہی یوں کر لے آپ لوگ کربونیل کیمسٹری میں بہت کر چکے ہیں یہ آپ کا ادھر یہ واپس آ جائیں گے اور اس کو کہے گا بھائی نکلو ٹائم سا کر نکلی بیس اس کا الک سی سٹپ آپ شو کر سکتے ٹھیک ہے اس کو مائنس بناؤ پھر ڈالو اس کی اوپر اور اس کو نکال دیا یہ acceptable ہوتے ہیں سہی آپ کو کیا بنا کیا ملائی جہاں کار باغ زیل اکی سی لیکن یہ نہیں ملے گا آپ بتاتا ہوں کیوں یہ آپ کا کیا ہوا یہ سی بی آر تری مائنس کیا مائنس سی بی آر تری مائنس اب یہ پانی سے بھی ایچ لے سکتا ہے صحیح ہے تو یہ ایکس ایکس کرے گا کیا ایکس ایکس کرے گا ایک تو اس کو بھی ایچ ملے گا اگر آپ اس میں پانی ڈالیں وہاں سی بھی نہیں تو آپ ایس بھی ڈال سکتے ہو اور یہ آپ چلیں اس کے ساتھ او ایچ مائنس نے کیا کیا ہوگا یہ پروٹان لیا ہوگا تو یہ کیا بنا ہوگا آر سی ڈبل بان جس طرح میں نے شروع میں بات کی آپ کاربوکزیلیٹ آئین ملے گا کیا ملے گا کاربوکزیلیٹ تو آپ کیا کریں اس میں ایچ پلس ڈالیں ایچ پلس اس کو بھی مل جائے گا اور اس کو بھی مل جائے گا تو آپ کیا ملے گا سی ایچ بی ار تری برومو فارم اور پلس آر سی ڈبل وان او او ایچ ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ کا کیٹون جو ہے کاربوکزیلیٹ ایسیڈ میں اکسیڈائز ہو یہ ایک خور طریقہ واردہ تھے جس سے آپ کسی کیٹون کو لیکن کون سے والی کیٹون میتائل والی کیٹون آپ اکسیڈائز کر سکتے کاربوکزیلیٹ ایسیڈ میں اس سے پہلے جو سٹرانگ اکسی رائزنگ ایجنس کی موجود ایک تو یہ جو اگزم پر کر رہے ہیں سی سی بان کلیو یہاں بھی آپ کون سا سی سی بان کلیو رہ یہ کیٹون کیٹون میں فرس جو میں نے بات کی وہ کیٹون ایکسیڈیشن ایکسیڈیشن آپ کیٹون ایکسیڈیشن 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 میں آپ کا کنورٹ ہو جاتا ہے کیٹون یہ کیسے ہوتا ہے اس کی لئے آپ نے پر ایکسیڈیشن کو یوز پر اکسی کربوکزیل ایکسیڈیشن کو یوز کرنا ہوگا یہاں ایک نیم رییکشن سامنے آتا ہے اور اس کو کہتے بیر ویلیگر ایکسیڈیشن کیا بیر ویلیگر ایکسیڈیشن اس رییکشن اس کا ایکسیڈیشن ہے بی اے ای وائ ای آر بیر ویلیگر اس کو یوں پروناؤنس کرے جر نہیں یہ بیر ویلیگر ایکسیڈیشن بیر ویلیگر ایکسیڈیشن ٹھیک ہے یہ کیسے ہوتا ہے یہ آپ کا کوئی کیٹون ہے یہاں وہ شرائط نہیں ہے بس کیٹون ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے کیٹون ہونا چاہیے اس میں بیر ویلگر صاحب نے ایک خاص پر اکسی ایسڈ یوز کیا تھا اس کا نام کیا تھا م سی پی بی اے کیا نام تھا م سی پی بی اے تو اس سے کیا ہو جاتا ہے آپ کا اکسیجن کا انسرشن ہو جاتا ہے سی سی بانڈ بریک ہوتا ہے اور اکسیجن آ جاتا ہے تو یہ والا ہوگا یا یہ والا ہوگا ہے وہ تو بعد میں ہم کر لیں گے یہاں ہم یہ نہیں شو کر رہے بس سائیمیٹرک کیٹون ہو تو اس طرف کر لیا اس طرف کر لیا کوئی مسئلہ نہیں لیکن یہاں چونکہ مائیگریشن آف دا گروپ ہوتا ہے تو پھر مائیگریٹری اپٹیچیوٹ کو آپ نے اس کا جو اڈر ہے اس کو فالو کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ سائیمیٹرک ہے اپنا کیٹون تو اس میں چلیں یہ آپ کا کیا بنا اور آر تو یہ اسٹر ہے کی نہیں یہ اب بنا اسٹر کیٹون آپ کا کنورٹ ہوا کس چیز میں اسٹر اس ریاکشن کو بیر ویلگر اکسیڈیشن کیتے ہیں م سی پی بی اے کیا ہے میٹا کلورو پر اکسی بنزویک ایسے اس کو آپ سی ڈبل وان او 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 ایچ اور میٹا میٹا پوزیشن ادھر لگا لو یا پھر ادھر لگا لو تو اس کا نام ہے میٹا کلورو پر اکسی بنزویک ایسے ایم سی ٹی بی اے یہ ری ایجنٹ اگر موجود ہو اور آپ اس کو ہیٹ کریں تو کیا بنے گا آپ کا کیٹون سے اسٹر بنے گا اس کا میکنزم دیکھتے ہیں پھر دیکھتے ہیں اس کے جو ٹریکٹی کوسٹن ہوتے ہیں تو اسے آخر میں ایک کلاس اس پر لیں گے کہ اس طرح کے ٹریکٹی کوسٹن اگر ہمارے سامنے آئے ہیں اس سے مطالق اکسیڈیشن ریڈکشن سے مطالق تو کیسے ہمیں اپروچ کریں گے لیکن وہ تب جب آپ یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ آ رہی ہو ٹھیک ہے اچھا اس کا میکنزم کچھ یوں ہوتا ہے آپ کا جو کیٹون ہے آر سی ڈبل وان او آر سب سے پہلے تو سٹرانگ ایسڈ ہے مطلب ایسڈ ہے سٹرانگ کو نہیں ارگینک ایسڈ ہے منرل ایسڈ کی طرح سٹرانگ نہیں ہے بارحال ایسڈ ہے تو یہ کیا کرے گا آپ کا کیٹون کو پروٹونیٹ کرے گا سب سے پہلے کام کیا کرے گا یہ ایم سی پی بھی اس کو کچھ یوں بنائیں سی ڈبل وان او 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 ایچ ٹھیک ہے تو یہ کیا کرے گا اور اس کے میٹا پوزیشن پر کلور ہوئے تو یہ یہاں سے ایچ لے گا کیونکہ پارشل پازیٹیو ایچ ہوتا ہے ایسڈ ایک پروٹان ہے یہ یہ ایکسیپٹ کرے گا تو سب سے پہلے کیا بنے گا آپ کا کیٹون جو ہے وہ ایکسیویٹ ہو جائے گا اور یہ اب اٹیک یہ کرے گا آپ کا پر اکسی بنزویٹ اور پلس 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 کچھ نہیں ٹھیک ہے اب یہ اس کی اوپر اٹیک کرے گا اس کا اوپ کر لیوں اب یہ کیا کر سکتے ہیں اس کی اوپر اٹیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب اس کو بنا لیں اور یہ آپ کا بانٹ اس کو لے گا یہ ادھر آ جائے گا اور یہ آپ کا اس او کی اوپر مائیگریٹ ہو جائے گا اس کو کہتے ہیں مائیگریشن آب دا آر آر بھی ہو سکتا ہے ایچ بھی ہو سکتا ہے جو بھی ہو مائیگریٹری اپٹیٹیوٹ کے بارے میں میں بتانے والا ہوں آپ لوگوں کو تو کیا بنا یہ آپ کا کیٹون میں سے کیا بنا کر بہت زیلک ایسٹر بنا کیا بنا اس آر سی ڈبل وانڈ او او آر سی ڈبل وانڈ او او آر اس ایک آر پہ آپ ڈیش کر لیں تو تھوڑا سا آسان ہو جائے گا آپ لوگوں کے لیے ایزی ہو جائے گا ویسے ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ آر کہاں سے آئے اس اکسیجن کی اوپر یہ مائیگریشن کی تروں آیا اور یہ آپ کا یہ ایچ اس کو ملا تو یہ میٹا کلورو بینزویک ایسڈ بن جائے گا پھر بینزویک ایسڈ سے کیا بن جائے گا بینزویک ایسڈ پلس ایسڈ پی میٹا کلورو ایم ایسڈبی ایسڈ بن جائے گا کیا بن جائے گا ایم سی بی ایسڈ پی ایسے بینزویک ایسڈ بن جائے گا cole ایسڈپی ایسڈ میکی ایسڈ�ی ایسڈ بینزویک ایسیڈ بن گیا پی بی ایسی کیا بنا ایم سی میٹا کلورو بینزویک ایسید پر بینزویک ایسید نہیں اب یہاں اس پہ کوئی تھوڑے سے سوالات پوچھتے ہیں کیونکہ بیئر ویلگر اکسیڈیشن کے بارے میں اکثر امتیان بھی پوچھا جاتا ہے اور ایسی بھی آپ کے ہی جا رہے اور مجھے سامنے آئے تو میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں ٹھیک ہے تو اس میں ذرا دیکھتے ہیں کہ کچھ ٹرکی قویسٹنز کر لیتے ہیں جلدی جلدی شاباش تو میگریٹری اپٹیچوڈ یہ ہوتا ہے کہ کونسا گروپ میگریٹ ہوگا اس کا ہمیں ترتیب بتا رہے لیکن کس چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کوئی ایٹم الیکٹران کتنا آسانی سے لے سکتا ہے لیکن ساتھ ساتھ ہو کتنا آسانی سے لینے کے بعد کسی اور کو دے بھی سکتا ہے کیونکہ ایک جگہ سے الیکٹران لیتا ہے تو دوسری جگہ کسی اور کو دے دے دیتا ہے تو یہ دونوں کوالٹیز اگر تھاپ پہ ہو جس کا تو اڈر میں فرسٹ آئے گا ٹھیک ہے تو میں شارٹ بتا رہا ہوں آپ لوگوں کا اس کا یہ ہے مائگریٹری اپٹیچوڈ ٹھیک بڑھا ہے ہمیں مائگریٹری اپٹیچوڈ کا جو اڈر ہے وہ یہ ہے اچھ سب سے پہلے مائگریٹ ہوگا یہ سب سے اچھا مائگریٹر ہوتا ہے یہی تو ہو جائے گے آپ پر اکسی بنزوے کیسڈ یا کوئی پر اکسی ایسڈ الڈی ہائیڈ میں ڈالو تو ڈاریک کیا بنے گا کارباگزیلیکا ایسڈ بنے گا وہاں کیا بنتا ہے کارباگزیلیکا ایسڈ نہیں بنتا کیونکہ اچ ہوتا ہے تو ایک جلدی مائگریٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد جو آتا ہے وہ ہوتا ہے تھرشری الکائل پھر اس کے بعد سیکنڈری کا آڈر آنا چاہیے لیکن سیکنڈری میں جو سائیکلو ہیکزائل والا ہوتا ہے کون سا ہوتا ہے سائیکلو ہیکزائل یہ بڑا اچھا مائگریٹ کرتے ہیں اس کے بعد پھر سیکنڈری الکائل پھر اس کے بعد فینائل کون سا فینائل اور پھر اس کے بعد پرائیمری اور سب سے بیکار کون ہوتا ہے سی ایچری ہوتا ہے تو یہ آڈر اس آڈر یہ آپ نے ضرور یاد رکھنا ہوگا اب اس میں ہمیں دیکھتا ہوں کہ آپ لوگ یہ قیسٹن صحیح گھر لیتے ہیں کی نہیں یہ ہمارا کوئی کیٹو نے اور اس کو میں اکسیڈائز کر رہا ہوں ایم سی پی بی ایس تو پراؤڈک کون سا بنے گا کون سا پراؤڈک سیئے یہ بنے گا کیے بنے گا یہ بنے گا کیونکہ یہاں جو او پہ لگا ہو اس نے مائیگریٹ کیا ہوگا تو مائیگریٹی اڈر یہ آپ کا پرائیمری الکائل ہے تو پرائیمری الکائل تو بہت پیچھے ٹھیک ہے اس طرح کے قیسٹنز آپ لوگوں سے پوچھے جا سکتے ہیں یہ اسائیمنٹ دے رہا ہوں آپ لوگوں کو اور وہ یہ ہے کہ اس کا کل مجھے پراؤڈک لاکے دیکھا دیں سہیے م سی پی بی اے کون سا پراؤڈک بنے گا یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے جو لڑکے ہاسٹل میں رہتے ہیں ان کی لئے اس سے مراد ہاسٹل ہے اس کا پراؤڈک بنا لے کون سا ایسٹر یہاں پہ بنے گا فینائل کو آپ پریفرنس دو گے یا سائیکلو ہیکزائل کو دے اس طرح بہت سارے پیسٹنز بن سکتے ہیں ایڈ ڈا اینڈ ہم کیا کریں گے اس طرح ایک ڈیٹیل لیکچر بنا لیں گے جس میں اس طرح کے ٹرکی پیسٹنز ہم کر لیں گے کیونکہ اس سے پہلے آپ نے سارے میرے لیکچرز کو پالو کیا ہوگا اور اچھی خاصے اکسیڈیشن ریڈکشن کیمیسٹری پڑی ہوگی سیکھی ہوگی اس کے بعد ہم ایسے سٹیٹس پہ ہوں گے جو کہ اس طرح کے پیسٹنز کر سکتے ہیں یہ جو میں ایگزمپل کر رہا ہوں اس کو آپ لوگوں نے بار بار دیکھا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں بنزائلک اکسیڈیشن کیا کہتے ہیں بنزائلک اکسیڈیشن اس نام سے شاید نہیں سنا ہو آپ لوگوں نے شاید اس سے سنا ہو اکسیڈیشن آپ اکسیڈیشن آپ ایرومیٹک سائیڈ چین یہ تو سنا ہوگا ایرومیٹک سائیڈ چین یا می بھی اکسیڈیشن آپ الکائل بنزین یہ تو سنا ہوگا صحیح ہے تو یہ ایک ہی بات ہے یہ کیا ہے ساری باتیں ایک ہی بات اور اکسیڈیشن آپ الکائل بنزین کوئی بھی نام دے سکتے آپ اس کو تو یہ ہمارا لانسٹ ایگزامپل ہے پہلے میں اس کے رییکشنز دکھاتا ہوں میکنزم اس کا بہت بعد میں جا کے لوگوں کو سمجھائی کہ یہ کس میکنزم کی درو ہوتا ہے یہاں آپ کیا یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کا کوئی R ہے R مطلب CH3 ہے اور اس میں آپ نے کیا ڈالا آپ نے KMNO4 یاد رکھیں KMNO4 under basic conditions اور heating یہ بھی کام کر سکتا ہے نہیں تو آپ K2CR2O7 بھی یوز کر سکتے potassium dipromate under acidic condition وہ بھی یہ کام آپ کو کر کے دے گا تو یہاں کیا بانتا ہے بنزویک اس product آپ کا کیا بنے گی بنزویک اس ٹھیک ہے بنزویک اس اس کے علاوہ جب لوگوں نے دیکھا کہ کیا اس طرح بھی ہو سکتا ہے یہ بھی کر سکتا ہے یہ reaction یہاں آپ دیکھ لیں ہاں تو بھی کیا بنتا ہے بنزویک اسیڈ ہی بنتا ہے باقی کاربنز کا کیا ہوگا وہ آپ کا convert ہو جائیں گے یہ سو بھی ہو سکتے دو سو بھی ہو سکتے تین بھی ہو سکتے چار بھی ہو سکتے جو بھی ہو یہ یہ جو بانڈ ہے یہاں کا دراصل یہ یہ اگر آپ دیکھ لیں تو یہ cc بانڈ cleavage کا example نہیں بن سکتا لیکن لوگوں نے start یہاں سے کیا تاکہ الکائل change جو ہے یہ اکسیڈائز ہو ہو سکتے اس میں کوئی cc cleavage نہیں cc cleavage دراصل ادھر آپ کو ملے گا تو یہ آپ کا convert ہو جاتا ہے c och اور باقی آپ کو nh2 اور پلس n کاربن ڈائی اکسائیڈ یہ depend کرتا ہے کہ آپ کا ادھر کتنے کاربن ہے ٹھیک ہے پھر لوگوں نے دیکھا کہ چلے اس طرح کرتے ہیں اس کو یہ یہ میتائل یہ پرائیمری اس کو کیا بناتے ہیں وہ secondary بناتے ہیں secondary الکائل بنا دیتے ہیں جب اس کو chr اور r کر دیا تو بھی یہ اکسیڈائز ہوا ایک ہی طرح کی پرادکٹ آپ کو ملے گی اور وہ کیا بنزویک ایسے سب میں ٹھیک ہے یہاں بھی آپ کو کیا ملے گا بنزویک ایسے اور پلس یہ چیز جب پھر بعد میں لوگوں نے اس پہ ٹیسٹ کیا کیا ایسا ہو سکتا ہے اور یہ چیز آپ کا help کرتی ہے کس چیز میں میکنیزم کو understand کرنے میں یہ ترشری ہے یہ کونسا جب اکسیڈائز کیا گیا کرنے کی کوشش کی گئی انڈر یس کنڈیشن تو نو اکسیڈائش نو پرادکٹ یہ اکسیڈائز نہیں ہوا اس کا کیا مطلب ہے اس کا یہ مطلب وہا کہ دا پریسنس آف ہائیڈروجن آن دا بنزائل کاربن اس کاربن کو کیا کہتے ہیں اس کاربن ہائیڈروجن ہوگا تو بنزائل ہائیڈروجن اگر آپ دیکھ لیں اس میں ہیں اس میں ہیں اس میں بھی ہے لیکن یہاں پہ نہیں ہے تو یہاں سے پتا چلتا ہے کہ بنزائل ہائیڈروجن کا ہونا یہاں پہ لازم ہے ٹھیک ہے تو الکائل چین چاہے جتنے بھی کاربن کا ہو لیکن بنزائل کاربن پر ایچ ہو تو اس میں آپ کے ایمین پور الکلائن ڈالے اور ہیٹ کرے آپ کو کیا ملے گا بنزائل ایسیڈ ملے باقی کے کاربن اگر ہیں تو کاربن ایکسیڈ اور واتر میں اکسیڈائز ہیٹا گی اب اس کا میکنزم کیا ہوگا تو اس میکنزم کو جب سٹڈی کیا گیا تو اس کا اڈر کیا ہوگا جب ترتیب لوگوں نے اس کو سٹڈی کرنے کی کوشش کی کون سا جلدی ریئک کرے گا اور کون سا یہ تو کرتا ہی نہیں ہے لیکن ان کی بیچ کون سا اچھا ریئک کرے گا ان کو اگر میں ترتیب دوں یہ میرا نمبر ون ہے یہ آپ کا نمبر ٹو ہے اور یہ آپ کا نمبر ٹری ہے اور یہ آپ کا نمبر ٹور ہے یہ تو ریئک نہیں کرتا اس کا لوگوں نے جب ترتیب دیکھا تو سب سے زیادہ ریئک کس نے کیا تیزی سے ٹری نے کیا پھر ٹو نے کیا اور پھر ون نے کیا ترتیب کو چیزی تھا کہ آپ کا ٹری نے سب سے اچھا ریئک کیا پھر ٹو نے کیا ریٹ آپ ریئکشن اور پھر اس کو اگر میں کیا کہوں کہ ون کہوں اس کے ریٹ کو کون ریٹ کانسٹن کو اس کو ٹو اور اس کا ٹری تو آپ یوں بھی لگ سکتے ہے چلے یہ بھی صحیح اور یہ آپ کا ون یعنی کتری جو ہوتا وہ زیادہ ہے کتو سے اور کتو زیادہ ہے آپ کا کتو یہ ترتیب بنتا ہے آپ کا یہ جو دو ہم نے ابزرویشن کیے ایک تو یہ کہ اس پہ نہیں ہوتا اور ان پہ ہوتا ہے تو یہ پتہ چلا کہ ہیڈروجن کا ہونا لازمی ہے دوسرا یہ کہ یہ زیادہ اچھا رہی کرتا ہے پھر یہ کرتا ہے پھر سب سے آخر میں یہ کرتا ہے یہاں سے ایک اور اگر آپ سمارٹ کیمیسٹر تو اندازہ لگا سکتے وہ یہ کہ اس کا میکنزم یا تو کاربو کیٹائن والا ہو سکتا ہے یا پھر فری ریڈیکل والا ہو سکتا ہے کیونکہ کاربو کیٹائن اور فری ریڈیکل کا آرڈر کیا ہوتا ہے پھر سکنڈری ہوتا ہے پھر پر اس طرح فری ریڈیکل سکنڈری سکنڈی سکنڈی یعنی کاربین والا میکنزم اس کا نہیں ہو سکتا تو اس کا میکنزم جو ہے وہ دراصل لو فری ریڈیکل میکنزم یا سنگل الیکٹران ٹرانسفر سے شروع ہوتا ہے لوگوں نے اس کے رییکشن کنڈیشن اور اوزرویشن کو دیکھ کے اس طرف آئیں کہ یہ ایسی ایٹی ہے یہ کیا ہے میکنزم شنگل الیکٹران ٹرانسفر میکنزم اس کے ایویڈنس کیا ہے ایویڈنس جو میں نے اڈر بتایا فری ریڈیکل سٹیبیلیٹی اڈر فالو کرتا یا فالو فری یعنی الکائل فری ریڈیکل سٹیبیلیٹی اڈر اسی بنیاد پر ہم کہتے کہ یہ فری ریڈیکل میکنزم سنگل الیکٹران ٹرانسفر یعنی فری ریڈیکل میکنزم آپ دیکھ لیں کیسے تو ہوتا کیا ہے یہ جو آپ کا مینگنیز ہے وہ پر مینگنیٹ ہوتا ہے سب کو پتہ ہے مائنس پوٹیشیم کر لیں کیم انو پور یو جولی ملتا ہے تو سوڈیم بھی آپ کر سکتے یہ آپ کا دبل وان او اور یہ دبل وان او اس چیز کی موجود گی میں ایک باند آپ کا ہومولائیٹ کی کلی ہوتا ہے یہ باند بریک ہو سکتے جب اس طرح کی موجود یہ کیا کرتا ہے اپنا ایک الیکران ادھر لے آتا ہے ایک الیکران ادھر اور اس کا ایک الیکران ادھر تو یہ باند ہومولائیٹ کی موجود کس چیز موجود گی موجود ہوگا اور ایک اور او ایچ تو ڈائیول بن جائے گا ڈائیول سی اس پہ ایک اچ ایک او اچ اور دوسرا او اچ لگ جائے ایک ایک اچ اور جائے گا اس کی جگہ بھی او اچ لگ جائے گا یہاں سی کیا ہو جائے گا جی جی مینل ڈائیول جب آپ ہیٹ کر رہے ہوتے تو اس دی ہائیڈریشن ہوتی صحیح ہے یہاں سے آپ کم مائنس اچ ٹو اچ جائے مائنس اچ 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 اور یہ آپ اچ کیا ہوگا اچ اچ کو اچ کو بھی شو کر لیں اچ اچ تو ہوگا کیا اگر آپ اس کا میکنزم جاننا چاہتے ہیں کہ یہ وارٹر کیسے نکلتا ہے تو یہ آپ کا ایچ یہ لے گا اور یہ یہ اور یہ اس کو آجائے تو او ایچ یہاں سے نکلا اس نے ایچ لیا تو پانی بنایا اور یہ باند ادھر آیا تو یہ بنزلڈی ہائیڈ بن جائے کیا بنا بنزلڈی ہائیڈ الڈی ہائیڈ کیمنوپور کی موجودگی میں کیا بناتا ہے کارباکزیل ایک ایسٹ کیسے بناتا ہے یہ میکنزم ہم کر چکے ہیں تو کیمنوپور کیا کرے گا اس کو فردر ایکسیڈیشن کا نام میں نہیں دیا فردر ایکسیڈیشن کرے گا اور کیا بنائے گا اس کا میکنزم لیکچر تری میں ہم کر چکے ہیں کہ الڈی ہائیڈ کیسے ایکسیڈیز ہوتا ہے کارباکزیل ایک ایسٹ میں ٹھیک ہے تو فردر ایکسیڈیشن سی کیا ملے گا آپ کو بنجوئی کے ایسٹ ملے گا ٹھیک ہے گوڈ تو یہ سارے جو ہم نے ایکسیڈیز آج کیے اس میں ہم نے کس چیز کو تارگیٹ کیا کاربن کاربن سگما بانڈ کو اور تارگیٹ کیا کیسے تارگیٹ کیا ایکسیڈیشن سے تارگیٹ کیا تو کاربن کاربن بانڈ آج ہمارے ساتھ کلیو ہوا اور ایسی کلیو ہوا کہ اکسیڈائز ہوئی تو یہ اس طرح کی کلیویج کو کیا کہتے ہیں اکسیڈیو کلیویج تو یہ ایک مرتبہ پھر سے آگے کے لیکچر میں ہم کیا کریں گے سیکشن اے کا اے ہم نے کور کر لیا چھوٹا اے چھوٹے بی پہ کام کریں گے ایسی رییکشنز ڈونڈیں گے جہاں آپ کا پائی بانڈ ٹوٹ رہا ہو صحیح ہے پھر اس کے بعد ایسی رییکشن ڈونڈیں گے جہاں دونوں بانڈ ایک ساتھ ہلاک ہو رہے ہو صحیح ہے پائی بانڈ بھی ٹوٹ رہا ہو اور ساتھ ساتھ ہو سیگمہ بانڈ بھی ٹھوٹ رہا ہو پیکچر لمبا ہو گیا لیکن اس میں اچھا خاصا ریڈاکس کیمسٹری کو کور کر لیں اس کو نوٹ کر لیں اچھی طرح سے اور اللہ حافظ